کسان بھائیوں آج کی ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں دھان میں بالیاں نکلتے سمیں ہمیں کیا پریوک کرنا چاہیے کون سی ساؤدھانی اور برتنی چاہیے کون کون سی کھادوں کا استعمال کرنا چاہیے جس سے ہمیں دھان میں اچھی اور زیادہ پیداوار مل سکے اسی بیسے پہ آج کی ویڈیو میں ہم چرچہ کرنے والے ہیں نمسکرات کسان ساتھیوں ایس آر جے کھیتی چینل پہ آپ سبی کا سواگت ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم جانتے ہیں ایگرو سٹارل کے ایس پوڈٹ کے بادے میں اس میں نیون بیز کا جو بہتا شروعات سے گروہ اچھا ہوتا ہے جیسے اس کی ساکاہ بھی بڑی اور لمبی لنبی ہوتی ہے اس میں چمک ہوتی ہے دانے بھی پھڑی بھی لمبی ہوتی ہے اور اس میں جو دانے کی سنگیا وہ بھی اٹھارہ بیز رمتنگ ہوتی ہے اس کا ریزلٹ بہت اچھا رہا ایک بھیگے میں یار امن بھیگے پڑتی بھیگے کے حساب سوہا تھا کی بیالی اس کی پیٹ آئی تھی منڈیم لگ بک سب سے سپر گیا تھا یہ نیون صرف ایگرو سٹارل پر بلگ اس کی اتھیک جانکاری کے لیے آپ نیچے دیئے گئے نمبر پہ کول کر سکتے ہیں یا پھر آپ ایگرو سٹارل اپلیکیشن بھی انسٹال کر سکتے ہیں لوٹتے ہیں آج کی بھی سے پہ جانتے ہیں دھان میں جب بالیا نکل نہیں ہوتی ہے اس سمیں آپ کو دھان میں کچھ بھی نہیں ڈالنا چاہیے کیوں نہیں ڈالنا چاہیے اس کے اوپر بھی ہم چرچہ کریں گے سب سے پہلے آپ سب کو پتا ہوگا بالیا نکلنے سے پہلے ہم این پی کے جیرو باؤن چونتیس کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ بالیا نکل رہی ہوتی ہے اس سمیں اس کا بہت زیادہ کام زہ جاتا ہے نہیں پھر بھی اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو اگر کچھ پرسنٹ بالیاں مان لیجئے تھوڑا بہت دو چار دس بالیاں اگر آپ کے کھیس میں نجل آ رہی ہیں تب تو آپ اس کا استعمال کر بھی سکتے ہیں پھر بھی سو پرسنٹ تو آپ کو لاو نہیں ملے گا پھر بھی آدھا لاو تو آپ کو مل بھی جائے گا لیکن مان لیجئے بالیاں جیادہ نکل ہیں آدھے سے زیادہ بالیاں نکل آئیں ہیں تب آپ کو اس کا استعمال بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جب بالیاں نکل رہی ہوتی ہے آپ سے نکل جاتی ہیں اس کے بعد میں اس کا کام نہیں بچتا ہے بالیاں نکلنے سے پہلے ہی ہمیں جیرو باؤن چوہتیس کا پریوگ کرنا چاہیے ہاں آپ یہ جو آتا ہے بورون اس کو ڈال سکتے ہیں مالی جو کچھ پرسنٹ بالیاں نکل آئی ہیں لیکن فلاورنگ کی اسٹیج ابھی نہیں ہے پھول آپ کے دھان کی فصل میں نہیں آئے ہوئے ہیں پھول والی اور سن نہیں آئے ہوئے ہیں دس بیس پرسنٹ بالیاں نکل آئی ہیں تب آپ بورون کا استعمال آواز سے کر سکتے ہیں بورون کا مین کام ہوتا ہے فلاورنگ میں ہل کرنا پھول آنے میں مدد کرنا لیکن سب سے اچھا سمیں یہاں پہ میں آپ کو بتاتے چلوں آپ استعمال تو کر سکتے ہیں لیکن سو پرسنٹ لاو آپ کو نہیں ملے گا سب سے اچھا سمیں ہوتا ہے جو جیرو باؤن چونٹیس اور بورون ڈالنے کا وہ ہوتا جب دھان کی فصل میں بالیاں نہیں نکلتے ہیں گبورڈ اور سا ہوتی ہے جب بالیاں آپ کے تنے کے اندر بننا سٹارٹ ہوتی ہے تب آپ کو پریوگ کرنا چاہیے بس سے آپ ڈال تو سکتے ہیں دونوں چیزیں لیکن بسے سلاب آپ کو نہیں ملے گا یہاں پہ ایک بات کا دھیان آپ کو یہ بھی رکھنا ہے بالیاں نکلنے کے ساتھ ساتھ اس کچھ دن کے بعد میں فلاورنگ کی سٹیج بھی چالو ہو جاتی ہے تو پھول آتے سمیں آپ کو کوئی بھی چیزیں چاہے ان پی کی ہو چاہے آپ کا بورون ہو چاہے آپ کو کوئی پھنگی سائیڈ ہو چاہے کوئی انسکٹی سائیڈ ہو پریوگ نہیں کرنا چاہیے نہیں تو آپ کے دانے میں آپ کے فلاوس میں پولینیسن نہیں ہوتا جس سے آپ کے دانے کا بھراؤ نہیں ہو پائے گا تو پھول آنے پہ کچھ بھی نہیں دینا چاہیے جب دانے کا بھراؤ ہو رہا ہوتا ہے فلاورنگ کی سٹیج کے بعد ایک عورتہ آتی ہے دانے کے بھراؤ والی عورتہ اس عورتہ میں آپ ان پی کے جو آتا ہے جیلو جیلو پچاس اس کا پریوگ کر سکتے ہیں اس میں سلفر اور پوٹیسیم پایا جاتا ہے اس کے استعمال سے سمر سے دانے کا بھراؤ صحیح روپ سے ہو پائے گا کئی بار کیا ہوتا ہے کہ بالیاں نکل جاتے ہیں اس کے بعد دانے بھرتے سمیں نائٹروجن کی کمی دیکھی جاتی ہے پتیوں میں پیرا پناہ جاتا ہے تو اس عورتہ میں آپ کو جیلو جیلو پچاس کا پریوگ نہ کرتے ہو یا آپ کو تیرہ جیلو پہنٹالیس جو ان پی کے آتا ہے اس کا پریوگ کرنا چاہیے اس کے پریوگ سے نائٹروجن کی کمی بھی دور ہو جائے گی ساتھ میں پوٹیسیم بھی آپ کے پودے کو مل جائے گا جس سے دانے کا بھراؤ صحیح روپ سے ہو پائے گا کچھ سعودھانیاں بھی آپ کو برطنی ہوتی یہ بھی ہم بتا دیں سب سے پہلی اور سب سے جروری سعودھانی نمی ہونی چاہیے نمی نہیں رہی گی تو یہ ساری کھا دیں کام نہیں کرے گی اچھا اتبادت نہیں ملے گا ویسے اس سال لاشٹ میں کافی اچھے سے برسات ہو گئی ہے میں یہ کہوں گا کہ کافی زیادہ برسات ہو گئی ہے جس سے کسان بھجو کو نقصان بھی ہو گیا ہے پھر بھی اگر آپ کے وہاں پر نمی نہیں ہے تو آپ سچائی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سب سے بڑی سعودھانی یہ بڑھتی ہے کہ کوئی بھی انپکے کے ساتھ میں آپ کو کوئی بھی انسیکٹری سائٹ کا پریوگ نہیں کرنا نہ ہی کوئی فنگری سائٹ کا پریوگ کرنا ہے اگر آپ انپکے کے ساتھ میں اس کا پریوگ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو دونوں کا لاب نہ مل سکے آپ کو پھائے دے کی جگہ نقصان ہو جائے نہ تو آپ کو انپکے کے ساتھ میں کوئی انسیکٹری سائٹ یا فنگری سائٹ ڈالنا ہے اور نہ ہی آپ کو بورون کے ساتھ میں کوئی بھی انسیکٹری سائٹ یا فنگری سائٹ کا پریوگ کرنا ہے یہ دونوں چیزیں آپ کو الگ الگ دینی ہوتی ہیں ہاں آپ انپکے کے ساتھ میں بورون خات کا استعمال عوض کر سکتے ہیں کئی بار ایسا بھی دیکھا گیا کہ ہماری فصل گبورڈ آوستہ میں ہوتی ہے بالی آنے سے پہلے اس آوستہ میں نائٹروجن کی کمی ہو جاتی ہے پتوں میں پیلہ پن آ جاتا ہے تو اگر آپ کے وہاں پر دھان میں بالیہ بھی نہیں نکلی ہے گبورڈ آوستہ ہے پتوں میں پیلہ پن ہیں تو پیلہ پن دورت کرنے کے لئے نائٹروجن کی کمی دورت کرنے کے لئے آپ یوریا خات کا اسپری بھی کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو لائک کریں